ناظرین ایک باپ ہے جو کہ اپنے بیٹے کے لیے دو سال سے انصاف مانگ رہا ہے اور مایوسی کہ لیں کہ ظاہری بات ہے بیٹا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا لیکن انصاف کا وہ منتظر ہے وہ باپ اور وہ مایوسی کی کیفیت ہے کیسی کہ اس میں اس شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ شاید وہ عالی عدلیہ کے سامنے جا کے خود سوزی کرنے کا بھی سوچ رہا ہے یہاں تک مجبور ہو چکا ہے آج وہ باپ اسلام آباد میں موجود ہیں اور اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے انہوں نے احتجاجی کیمپ لگایا ہے شام کو جا کے ابھی جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دس بجے کچھ دیر پہلے شام کو جا کے میں نے ان سے گفتگو کی وہاں پہ بزراء گفتگو ملاحظہ کی جئے گا اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی سٹوڈیوز میں جی تو ناظرین میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں جہاں پر فاقت تنولی صاحب اپنے بیٹے کے لیے انصاف لینے کے لیے کھڑے ہیں اسلام علیکم دو سال ہو گئے ہیں آپ انصاف کے منتظر ہیں ان دو سالوں میں کیا کا کچھ ہوا اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کن کن مشکلات کے مراحل سے آپ گزرے مشکلات کو دیکھا جائے تو مشکلات پندہ گن کے شاید میں گن سکوں بہت زیادہ مشکلات سے میں گزرہ ہوں لیکن میں اپنا عصلا نہیں آرہا میں حمد مردہ مدد خدا اور اللہ کی ذات پر یقین رہا کہ میں مافیا کے سامنے کھڑا رہا اور آپ نے بڑا ایک مایوس کن میں آپ کی پریس کانفرنس سن رہی تھی آپ نے بڑی مایوس کن بات کی کہ آپ شاید اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں آپ خودکوشی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے آپ اپنے کو آگ لگا لیں گے اتنی مایوسی کیوں دیکھیں میری دنیا میرا بچہ اتنا اس عمر میں اور اس جوانی میں وہ اس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا اور پھر اس کے قاتل بھی گریفتار نہ ہو تو پھر میرا زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں لیکن ان کے لئے انصاف کے لئے تو آپ کا زندہ رہنا بہت ضروری نہیں ہے تو انصاف کے لئے میں تو میں تو کھڑا ہوں انصاف کے لئے اور میں دو سال سے لڑ رہا ہوں اس مافیہ سے میں دو سال سے لڑ رہا ہوں اور دو سال سے جوانا میری سنوائی نہیں ہو رہی یہ نہیں ہے کہ میں آج جوانا یہ یہاں میں پریس کلاب آیا ہوں میں اس سے پہلے بھی اس پریس کلاب میں آیا ہوں اس پریس کلاب کے اندر بیٹھ کے میرا انٹریو کیا گیا لیکن جیسے ہی میں باسر شاہ اسمالہ شہزاد کا نام لیتا تھا تو میڈیا والے میری بات نہیں چلاتے تھے میڈیا والوں سے بھی آپ کو گل ہے کہ وہ بات نہیں چلاتے رہے بالکل گل ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی گوہی نہیں چھوڑی ہے میں مانسیرہ سے شروع ہوا ہوں کراچی تک میں نے اختجاج کیے میں نے پریس کلپ اپٹر باد میں بھی اختجاج کیے میں اس پریس کلپ میں اسلام آباد میں بھی آیا ہوں میرے یہ ازارہ کے اٹھارہ قبائل نے کراچی پریس کلپ پہ بھی اختجاج کیے لیکن جب بھی یہ لفظ سامنے آتا تھا کہ قاتل کا باپ چیف جسٹر سائی کوٹ لاور ہے تو میڈیا ہماری بات نہیں چلاتا تھا آپ نے برادری سسٹم کی بات کیا آپ نے کہا کہ ہر جگہ ایک برادری ہے بس غریب ہے جس کی برادری نہیں ہوتی ہے ابھی سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ کی برادری ہے میڈیا بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں بھی آپ کی بات سننے کے لیے آئیوں جو بات یہ کر رہے ہیں ناظرین آپ تک وہی بات جاری اس میں کچھ ایڈٹ نہیں ہوگا یہ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگ رہا ہے تو اس طرح ہے کہ یہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ کی برادری ہے جی جی میرے علاقے کی لوگ ہیں یہ ظلم کے حلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور بیسیت انسان اور بیسیت مسلمان ان کا گیا کہ بورے پاکستان کے عوام کا حق بنتا ہے کہ ظلم کے حلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ بھی ایسا ظلم کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا اشاس جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کے فیصلے کرنے بیٹھا ہے اور وہ ظلم کرے وہ قتل کرے اور اس کے خلاف پھر عوام کو کھڑا ہونا چاہیے آپ یہاں تک جب آپ آئے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کچھ تھریٹس تو نہیں ملے تھریٹس تو دو سال سے مل رہے ہیں مجھے جتنے تھریٹس مجھے ملے ہیں شاید کسی اور کو ملے ہوتے ہیں تو وہ گھر سے باہر بھی نہ نکلتا لیکن یہ میرا پکا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ میرا جو موت کا ایک وقت ہے وہ مقرر ہے جس دن میں نے مرنا ہے اس دن میں مرنا ہے میں اس چیز سے نہیں ڈرتا ہوں تھریٹ وغیرہ یہ میرا ذہن میں نہیں ہے بہت کوشش کی انہوں نے ملک شہزاد کے بیٹے وجہ آتنے ان کے دوستوں نے رفاقت بھائی صاحب آپ کے دو بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد الحمدللہ آپ کا ایک بیٹا ہے سورس آف انکم جو آپ کا ہے میں نے جہاں آپ کے بارے میں پڑھا آپ شاید ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ کام نہیں کر سکتے آپ بیمار رہتے ہیں تو آپ کے یہی بیٹے جن کا قتل ہوا دو سال پہلے یہی سارا نظام چلاتے تھے یہی میرے گھر کے باہد کفیل تھے اس کے بعد پھر نظام کیسے چلتا ہے بس اللہ باگ چلا رہے اب آپ کیا امید کرتے ہیں آپ یہاں تک آئیں اتنی دور تک انصاف کے لیے آپ حوصلہ ظاہری بات ہے خود دکھائیں گے اگر آپ مایوسی کا شکار ہوں گے تو ظاہری بات ہے کیسے پھر اس جنگ کو لڑیں گے نہیں الحمدللہ میں مایوسی کا شکار نہیں ہوں میرا حوصلہ بلند ہے اور دو سال سے میں اس مافیہ کے حلاف لڑ رہا ہوں اور میں انشاءاللہ جب تک میرے بچے کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے میں احمد آرنے والا بھی نہیں ہوں اور میں پیچھے آرنے والا بھی نہیں ہوں آپ نے بڑی مایوسی والی باتیں کی آپ نے کہا کہ میں پھر مر جاؤں میں کہاں جاؤں تو آپ آپ کو حمد زاری بات ہے حوصلہ خود کریں گے تو پھر آپ اس کے لئے انصاف لیں میرا حوصلہ ہے انشاءاللہ میں سمسطہ تب کی تکلیف بہت بڑی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے